اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم دو مائے چینل پر ہولینڈو یادر امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو میرا لیکچر نمبر ٹو ہے فیزکس کے جو آپ کے نیو بک آئی ہے چپٹر نمبر ٹین سے سٹارٹ کیا ہے جنرل ویف پروپرٹیز کی میں نے لارس ٹیم لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ویف کیا ہوتا ہے اور اس کے کچھ آپ کو ایکزیمپلز دیا تھا جس کے اندر ہم نے پڑھاتا ہے آپ راپ کی جاریے کس طرح سے ویف بنا سکتے ہو کس طرح سے ویف بنتا ہے اس کے ساتھ ہم نے پڑھاتا سپنگل رنگ کے جاریے اس رنگ کے جاریے کس طرح سے آپ بنا سکتے ہو اور ہم نے ریپل ٹین کے بارے میں پڑھاتا کہ وہ کس طرح سے وائبریٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے اس میں ویف بنتا ہے ٹھیک ہے وارٹر ویف بنتا ہے تو وہ اگر ویڈیوز دیکھیں اس کی ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے ویوز کی ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہیں ٹھیک ہے ویوز کی ٹائپس تھوڑا سب پیچھے اس سے تھوڑا سب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ریویجن کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل بیٹر سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سبسکرائب کر لیں ہم لوگ نیو بوک کو کور کر رہے ہیں سن بوٹ کراچک بوٹ فیلال آپ کسی بھی بوٹ کی بات کریں ہر بوٹ میں ایک ہی کونسپٹ ہوتا ہے تو اٹھوارت آپ پڑھ رہتے ہیں ویوز کیا ہوتا ہے ویوز جو ہوتا ہے پچھلے اٹھوارت لیکچر کو ریوائیس کر رہا ہوتا ہے ریوائیس کر رہے ہیں ہم لوگ تو ویوز ہوتا ہے ڈسٹریبنس آف میڈیم کسی بھی ڈسٹریبنس ان میڈیم مدیم کے اندر کچھ ڈسٹریبنس ہونا گا کس کوئی اوبجیکٹ ہے کچھ بھی ہے اس کے اندر آپ نے کچھ ڈسٹریبنس پیدا کیا مطلب اس کو کچھ ڈسٹریبنس لائیس میں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو گیا وہ ویوز ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس وارٹر ہے ٹھیک ہے ایک وارٹر کا ٹینگ ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ پانی ہے بلکل ریس پوزیشن میں اس میں کچھ بھی کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو کیا ہوا آپ نے کیا کیا اس کے اوپر یہاں سے اسٹون کو ڈراب کیا 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 اسٹون کو ڈراب کیا کسی چیز کو بھی ڈراب کیا جیسی یہ ڈراب ہوا اندر تو کیا ہوا اس میں ڈسٹریبنس پیدا ہوئی ٹھیک ہے اور یہ اسٹون کیا ہوا نیچے تک پہنچا ٹھیک ہے جب ہی نیچے تک پہنچا جو میں پاس میڈیم تھا وہ کیا ہوا اس میں ڈسٹریبنس پیدا ہوئی کس طرح سے اس طرح سے یہ اس طرح سے اس میں کیا بنا وییو بنا ڈیکھڑو آپ اس طرح سے کیا بنا اس کے اندر وییو بنا تو یہ جو ویو بنا ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں wấy ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں wave جیسے کہ ایک ہمارے پاس وارٹر تھا کیا تھا میڈیم تھا ایک طرح کا ٹھیک ہے مرمز تک سنگل میں نے دیکھا جب اس کے اوپر کچھ بھی گرہ کسی اور اپجیکٹ کے ذریعے اس کا میڈیم تھا وہ کیا ہوا چینج ہوا تو میرے پاس اس طرح کے اپ این ڈاؤن اپ این ڈاؤن ٹائپ کی کیا بنے میرے پاس ایک ویف بنے تو اس کو کہتا ہے ہم ویف ٹھیک ہے اور مختلف قسم کے ویفز ہوتے ہیں اس ٹائپ کو بارے میں ہم لگ پڑھیں گے لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا لیکچر پریویس دی دیا تاکہ آپ کو کونسیپ ٹھیک رہے اپ سائٹ ہوتا ہے اور یہ ڈاؤن سائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میڈیم اس میڈیم کے کسے ریس پوزیشن میں یہ میڈیم تھا اس کے اپ اور ڈاؤن آپ کے پاس ایک ویف بنی تو اس کو کیا کہتا ہے لہرے بنی تو اس کو کیا کہتا ہے ہم لوگ ویف کہتے ہیں اور ویف کی مختلف اگزیمپل کے طور پر بھی میں نے آپ کو بتا رہا تھا خیر اب ہم آئے پاس ویف دو طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہمارے پاس میکینیکل ایک ہوتی ہے ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ٹھیک ہے دو قسم کی ہمارے پاس کیا ہے ویف کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو میکینیکل اور الیکٹرومیگنیٹک میں صرف فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے مطلب اس میں کیا ہوتا ہے ویف میں کیا ہوتا ہے ٹرانسفر آف انرجی ہوتا ہے ٹھیک ہے پان پوائنٹ پہنگیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے مطلب ایک میڈیم تھا ٹھیک ہے میڈیم میں ایک کام ہو رہا تھا نا تو وہی لکھاو ہے cần میں کیا ہوتا ہے کیسا میڈیم کا ہونا لازمی ہوتا ہے mechanical waf میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس میڈیم کا ہونا لازمی ہوتا ہے M ہے M مطلب میڈیم مطلب اس میں میڈیم کا ہونا لازمی ہے جیسے کی میری آواز ہیں میری اواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو sound waves کے ذریعے پہنچ رہے ہیں میڈیم کیا اس میں بن رہا ہے ہمارے پاس ہوا ہوا کی ذریعے آپ کی تک سون پڑی جب کسی اور جگہ سے یہ ٹکڑا رہی ہیں پھر آپ تک پہنچ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے ایک میڈیم ہمارے پاس اس میں بھی required ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے water کے بارے میں بتایا تھا کہ water straighter rest تھا لیکن اس میں wave کس طرح سے بنا جب اس کے اوپر ایک stone یا پھر کسی اور قسم کی چیز اس کے اوپر گری تو اس میں ایک wave بنا تو یہ تمام کیا ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے میڈیم کے ساتھ wave بننا وہ کیا ہوتا ہے mechanical waves لیکن دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس electromagnetic جس کے آپ کے پاس الگ سے chapter ہے اس کے بارے میں ہم اس chapter میں detailیں پڑیں گے لیکن اس کو بس ٹھوار سے یہ بتا رہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو میڈیم required نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی میٹا میڈیم required نہیں ہوتی confused نہیں ہونا بس یہ چیزے یاد رکھنا اس میں میڈیم required ہے اس میں میڈیم required نہیں ہے جیسے کہ میڈیم required نہیں سے مراد ایک example بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کے پاس کیا ہے ریڈیو ٹھیک ہے ریڈیو میں کیا ہوتا ہے آپ کے موبائل میں ہوتا ہے آپ کے موبائل میں کسی کسم کا wire نہیں لگاوہ ہوتا ہے نہیں لگاوہ ہوتا ہے نا اور کہیں پر آپ کے پاس بہت دور دور شاید کوئی اسٹیشن وغیرہ ہو otherwise وہ بھی نہیں ہوتا مطلب کسی میڈیم کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں بس direct کیا ہوتا ہے وہاں سے وہ بولتا ہے بندہ اور آپ تک کیا پہنچ جاتی ہے اس کی آواز پہنچ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے electromagnetic wave جس میں ہمارے پاس کسی کسم کے wire بغیرے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی میڈیم کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے mechanical میں ہمارے پاس میڈیم کی ضرورت پڑتی کیونکہ یہ chapter waves کے اوپر ہیں electromagnetic waves سے اوپر نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ایک الگ topicوں کے جس اوپر ہمارے پڑھیں گے لیکن اس waves کے مزید ڈو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے mechanical waves کے دو مزید ٹائپس ہیں ایک transverse waves ہیں اور ایک longitudinal waves ہے ٹھیک ہے ایک transfer اور ایک longitudinal waves کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت آسان ہے اس کا concept ہم دیکھتے ہیں transfer waves کے بارے میں کہ transfer waves کیا چیز ہے ٹھیک ہے transfer waves سمجھیں ایک طرح سے ہمارے پاس ایک میڈیم ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سے میں نے جب اس میں disturbance پیدا کری تو یہ کس طرح سے wave بنا کچھ اس طرح سے یہ wave بنا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کچھ wave بنا چاہیے سپنکل سپرنگ ہی کیوں نہ ہو اس سے اگر آپ اس کو ہلاؤ کو اس سپرنگ کو تو بھی کیا بنے گا wave بنے گا آپ ایک ڈھاگا لے لو ایک point سے باند دو اور دوسرے سیٹ آپ خود کھڑے ہو جاؤ اور اس کو up and down position میں اسے ہلا ہوگے تو کیا ہوگا بیٹا وہ بھی آپ کے پاس کیا بنے گا ایک wave بنے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے water کی wave کے بارے میں بتاتا ہوں ایک wave بنی ہے ہمارے پاس جو کہ perpendicular کون perpendicular کیا ہو رہا ہے travel کر رہا ہے کدھر toward the waves مطلب ایک طرح سے کیا کر رہا ہے perpendicular wave مطلب travel کر رہا ہے wave کی جانے تو وہ کیا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس transverse wave کیا ہوگا transverse wave perpendicular travel کریں مطلب اس medium سے up direction پھر down direction پھر up direction پھر down direction مطلب یہ اوپر آ گیا یہ نیچے آ جا رہا ہے پھر یہ اوپر آ رہا ہے اور یہ نیچے آ رہا ہے تو یہ کیا رہا ہے up and down position ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ perpendicular toward the wave ہو تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس transverse waves اور اسی طرح سے اس transverse waves کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس highest value اوپر والی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں crust کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ crust کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس lowest value آتی ہے جو medium سے نیچے کے جانے ڈاؤن جانے پاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں tough ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں tough کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر important ہیں لیکن آپ یاد رکھیں گا کیونکہ ہم لوگ numerical بھی solve کریں گے دو crust کی درمیان کا جو distance ہوتا ہے نا دو crust سے ایک crust اور دو crust کی درمیان کا جو distance ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں wave land کیا کہتے ہیں wave land مطلب یہاں سے لیکے ایک crust سے لے کے دوسری crust تک مطلب اپر ویلیو سے لے کر کے دوسری اپر ویلیو کے درمیان کا جو distance ہوگا نا اسے ہم کہیں گے wave land اور جس کو ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں lambda سے کس سے کہتے ہیں lambda سے تو یہ آپ کا کیا بلکہ transfer waves کے important چیزیں تھیں اس کے definitions بھی آپ کو بک میں ملے گی آپ کا اگر نوز چاہیے ہوگا تو میں آپ کو whatsapp number show کر دیا ہے آپ کو اس میں ملسا لگتا ہے آپ add ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آگیا نیکس ٹاپک ہم نے transfer waves پڑھ لیا transfer waves کے اندر ہم نے crust پڑھ لیا crust کے حاصل پڑھ لیا transfer waves کیا ہوتا ہے perpendicular travel کرتے ہیں up and down کی direction ہوتی ہے towards the waves ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے wave land ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک longitudinal waves آگیا ہے longitudinal waves میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے same یہی concept ہے لیکن بس فرق اتنا سا ہے میں سے رب کر دیتا ہوں فرق صرف اتنا سا ہے ہمارے پاس ایک medium ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے جو waves travel کر رہی ہیں نا وہ کیا ہوگی بیٹا مطلب parallel کرے گی کیا کرے گی parallel waves کیا ہوگا ہے اس میں transfers ہوگا ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا transfer ہوگی wave parallel transfer ہوگی مطلب straight wave میں جائے گی اور straight wave میں آئے گی مطلب جائے گی اور اس طرح سے آئے گی بھی ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو آپ کے پاس waves ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس longitudinal waves ہوتے ہیں لیکن آپ بولیں گے کیسا wave ہے ہم نے تو تبھی دیکھا ہی نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ایک spring ہے ٹھیک ہے ایک sprinkle spring ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک spring ہے یہاں سے تم نے کیا کیا اس کو کھولا کھولنے ہی کوشش کیا یوں یوں کرا یہاں پہ ایک بندے کا ہاتھ ہے جو اس کو وہ اس سائے direction کھول رہا ہے اور اسی direction بن کر رہا ہے تو جب یہ بندہ کرے گا تو کیا ہوگا ایک جگہ سی تھوڑا سا زیادہ کھولے گا ایک جگہ یہ کم رہے گا ٹھیک ہے کہیں پر کم ہوگا پھر کہیں پر پھر سے یہ زیادہ کھولے گا پھر یہ کہیں پر کیا ہوگا کم ہوگا تو اس طرح کا جو اٹھا نا مطلب اس direction ہوگا نا یہ اس direction میں یہ اس direction میں جب جائے گا تو ایک وقت میں کوئی ایک کم ہوگا اور ایک زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب وہ کیا ہوگا اس direction میں مطلب ایک straight line میں parallel یہ move کرے گا تو کیا ہو جائے گا اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پاس کونسی wave ہے Longitudinal wave اور اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے پاس کمپریس ہوا بہت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپریشن ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں کمپریشن ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریفریکش ہوتا ہے مطلب پہلا بہت ہے ہم کیا کہتے ہیں ریفریکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ریفریکشن تو یہ دو کونسیپ ہیں کونسی کمپریشن اور ریفریکشن کا کمپریشن مطلب کمپریس ہو جانا ریفریکشن جہاں سے زیادہ آپ کے پاس ویف کھچائے گی تو کیا ہو جائے گا ریفریکشن ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس complete کیا تھا جنرل ویف پروپرٹی کے سبسکرائب کر دو بیل کی ایکن کو کلک کر دو اسی طرح سے ویڈیو ریگولر بیسیس پر آپ کے بنتے رہے گی تمام نومیریکلز ویگرہ تمام چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا تو اپنا خیال رکھے گا اپنے اردر کا خیال رکھے گا دباؤں بھی یاد رکھے گا اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگا ایک نیو ویڈیو میں اللہ حافظ